اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوٹ اپ سمارٹ ایز ٹراما سیریل جیسے آپ کی مرسی جس میں ماشرے کی ایک بھیانک ترین تصویر دکھائی گئی جہاں پر امیر لوگ غریبوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں یہاں تک کہ انہیں انسان بھی نہیں سمجھتے کبھی حیرات کے نام پر تو کبھی زکاة کے نام پر ان کی مالی مدد کرتے ہیں اور ان کے موں بند کر دیتے ہیں تو دوسری طرف یہی امیر لوگ اپنے احسانوں کے بوجھ تلے اپنی طاقت کے زور تلے غریب لوگوں کو ایسے پسا دیتے ہیں کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پاتے جیسے یہاں پر نتاشا صرف میرب سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہے کہ وہ غریب ہے کل کلا کو وہ بول نہیں پائے گا اپنی مرضی نہیں جتا پائے گا جو کچھ کرے گی نتاشا اپنی مرضی سے کرے گی رضا کے ساتھ تب ہی تو اس کی شادی ٹوٹی کیونکہ دونوں ایک ہی سٹیٹس کے تھے اب اس نے غریب انسان سے رشتہ جوڑنے کو پروفر کیا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا جیسے اس کے کوئی احساسات نہ ہوں جذبات نہ ہوں دوسری طرف شیری بھی تو اپنی ہی بہن کے نقشے قدم پر چلتا ہے علیزے کے گھر والوں پر اس قدر احسانات کر رہا ہے کہ کل کو وہ کچھ بول ہی نہ پائیں اگر شیری کی کوئی کمزوری بھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ احسانات کے بوجھ سلے اتنا دب چکے ہوں کہ کوئی بات نہ کر پائیں اب اس بات کو رمزہ اور رمزہ کا والد خوب اچھے سے جانتا ہے کہ شیری اچھا انسان نہیں وہ انہیں صرف احسانات کے بوجھ سلے دبا رہا ہے لیکن علیزے اور اس کی ماں سمجھنے کو تیار ہی نہیں علیزے کی ماں تو اپنے شوہر سے کہنے لگی ہیرا بچہ ہے یہ پتہ نہیں آپ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے دیکھا نہیں ہماری علیزے سے کتنی محبت کرتا ہے تو یہاں پر باپ کہنے لگا محبت نہیں کرتا اسے اس حبس میں رکھ رہا ہے جس میں وہ سانس بھی نہ لے سکے گی رمزہ بھی شیری کے بیجہ احسانات سے تنگ آ چکی ہے وہ چاہتی ہے کہ شیری ان کے گھر میں بھی نہ آئے انہیں نظر بھی نہ آئے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جائیں تب ہی تو وہ وقتن فقتن شیری سے بتمیزی کرتی رہتی ہے کبھی اس کے گفٹس واپس کرتی ہے تو کبھی اس کے بھیجے گے ڈرائیور کو واپس کرتی ہے اور حدی یونیورسٹی سے واپس گھر آ جاتی ہے اس طرح شیری کو کافی زیادہ برا لگا کہ اب تو اس نے علیزے کو حکمن کہہ دیا کہ رمزہ مجھ سے معافی مانگے گی اور ضرور مانگے گی اپنی ہر گلتی کی اسے معافی مانگنی ہوگی اب یہاں پر علیزے مجبور ہو چکی ہے کیونکہ شیری کے بہت زیادہ حسانات ہیں اس کی فیملی پر اب رمزہ جو معافی نہیں مانگنا چاہتی تو شیری علیزے پر ظلم کرتا ہے وہ ایک دن آفیس جانے کے لیے جو تیار ہوئی تو اس کا دوبٹہ ہی جلا دیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا کہ تم یہاں سے نہیں نکل سکتی اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتی آفیس نہیں جا سکتی جب تک رمزہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گی اب انہیں اتنا ٹورچر کرے گا کہ رمزہ کو معافی تو مانگنا ہی پڑے گی اسی لئے تو وہ چاہتا تھا کہ ان پر اتنے حسانات کروں کہ یہ اس کی ہر بات مانیں ہر حکم مانیں اور اب علیزے کی فیملی اتنی مجبور تو ہو ہی چکی ہے